اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ریلیبل وارڈ اور میں ہوں انسیل دوستو میں آج آپ کو دو کلپس دکھانے جا رہا ہوں اور یہ دونوں کلپس جو ہیں یہ شو کرتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ہماری سوسائٹی میں دو طرح کے ایکسٹریم لیول کے لوگ ہیں اور یہ دونوں جو ہیں زینی طور پر مجھے لگتا ہے کہ یہ ہلے ہوئے ہیں زینی طور پر معذور لوگ ہیں میں آج آپ سے چھپاؤں گا کچھ نہیں دونوں کلپس آپ کو دکھاؤں گا اور اس کے علاوہ اس سے جڑی جتنی بھی تفصیلات ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اور بدکسنتی سے ان دونوں واقعات کا جو تعلق ہے وہ لہور سے ہے ایک تو کل پیچھ آیا ہے مہراجہ رجنجید سنگھ کا مجسمہ سٹیٹو تھا اس کو توڑا گیا ہے اور دوسرا جو ہے دوسرا اس سے بھی افسوسناک ہے اور یہ واقعہ پیچھ آیا ہے اقبال پارک میں لہور میں اور یہ دن کون سا تھا وہ پاکستان کا یوم ازادی تھا اور کس طرح سے جو ہے اس ملک کے نوجوانوں نے چودہ گست منائے انتہائی شرمناک حرکت کی ہے خیر اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں پہلے بات کرتے ہیں دوستو یہ جو مہراجہ رجنجید سنگھ کا مجسمہ توڑا گیا ہے یہ رائٹ سائٹ پہ میرے یہ کلپ بھی چل رہا ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ جو صاحب ہیں ان کا جو تعلق ہے ایک مذہبی جماعت سے ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کو یہ مجسمیں یا اس طرح کی چیزیں اچھی نہیں لگتیں اب ان کا جو بھی نظریہ ہے اس کا بسط احترام لیکن ان کو یہ حق کس نے دیا ہے کہ وہ اس طرح سے ازادی سے دن دناتے پھریں اور اس طرح سے جو ہے ملک میں مختلف طرح کے یا پوری دنیا میں مجسمیں لگے ہوئے ہیں تو یہ جہاں بھی جائیں ان کو توڑتے پھریں یہ ان سے پوچھا بھی گیا ہوگا اور پوچھنے والی بھی بات ہے اب بندہ ان سے پوچھے بھائی ٹھیک ہے آپ اس کو ایک مذہبی رنگ سے دیکھ رہے ہیں اور اس میں اگر وہ رنجید سنگھ ہیں پھر بھی وہ اس جو کھٹا ہے یہ جو پورا ایریا ہے اس کے وہ سپوت ہے تو آپ کو کس نے حق دیا کہ آپ اس طرح سے کریں اگر کوئی علامہ اقبال ہے یا قید آزم محمد علی جناح ہے ان کا جو ہے توڑ دے اس طرح سے مجسمہ یا ان کا توڑ دے تو آپ کو کس طرح سے لگے گا ابھی ایک ویڈیو بنی تھی یہ کچھ تصویریں آئی تھی اسلامباد سے جہاں پہ قائد کی تصویر لگی ہوئی تھی اور اس کے سامنے لوگوں نے بنائی تھی تو کتنا بڑا فعبال کھڑا ہو گیا تھا تو اس بندے سے پتہ پوچھے بھائی آپ کو ٹھیک ہے کہ یہ چیزیں اچھی نہیں لگنی لیکن دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو ہے یہ پہلا واقعہ نہیں ہے اس سے پہلے بھی ایک ہمارے حاگی کے سپرسٹار ہیں ان کا بھی مجسمہ تھا اگل بند سمی اللہ کا تھا تو وہ بھی وہ بھی لہور کا ہی واقعہ ہے وہاں سے اس کو اٹھا کر ہی کوئی گھار لے گیا اور ایک دفعہ نہیں دو دفعہ لے کر گیا ہے پھر تیسری دفعہ جو ہے حکومت پنجاب اس نے وہاں پہ پھر دوبارہ رکھا ہے تو اس طرح کے معاملات ہیں آپ یہ صاحب جو ہیں یہ اس طرح سے کرتے پھر رہے ہیں اور ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جو ایمیج ہے وہ باہر کیس طرح سے جائے گا آپ کی جو رائے ہیں وہ آپ اپنے تک رکھیں اپنے گھار میں بھئی نہ رکھیں اس طرح کے مجسمے اگر آپ کو اچھے نہیں لگتے لیکن اگر اس کا ملک سے کچھ کنیکشن ہے تو اس کو خدارہ آپ جو ہے چھوڑ دیں آپ کچھ اور دیکھیں خیر اب آتے ہیں دوسرے واقعے کی طرف دوستو یہ واقعہ پیش آیا ہے اقبال پارک میں اور یہ واقعہ پیش آیا ہے چودہ انگست والے دن جب پوری قوم جو ہے یومِ ازادی بنا رہی تھی اور ہمارے کچھ جوان بھی یومِ ازادی بنا رہے تھے جن کی جو کہہ لیں کہ جوانی جو ہے ان کے باس میں یا کنٹرول میں نہیں ہیں تو وہ پھر اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اور یہ جو حرکتیں وہ کرتے ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کچھ دکھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں ایکچولی وہ اپنی تربیت دکھاتے ہیں اپنے والدین کی تربیت دکھاتے ہیں اور اس سوسائیٹی میں بیمار ذہنوں کا اکس ہوتے ہیں ایسے لوگ خیر یہ ایک ٹک ٹک سٹار ہیں ان کی ہمارے ایک دوست ہے ان سے بات بھی ہوئی ہے تو وہ کہتی ہیں جن کا نام جو ہے ایشہ اکرام ہے لیکن ایشہ بیگ افیشل کے نام سے ان کا کوئی ٹک ٹک جو ایک پیج بھی ہے پیج کہہ لیں یا جس طرح سے بھی کہہ لیں خیر یہ وہاں پہ جاتی ہیں اور چونکہ ٹک ٹک نے بھی ایک گن سا ڈالا ہوا ہے معاشرے میں اور اسی طرح سے پھر وہ کبھی باند ہوتی ہے کبھی جو ہے ان کو اوپن کر دیا جاتا ہے بہرحال یہ وہاں پہ گئی ہیں اور ایک بات دوستو یاد رکھنے کی ہے کہ جس طرح کا آپ کونٹینٹ بناتے ہیں خاص طور پر جو لوگ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہوتے ہیں تو پھر ان کے جو مدہ ہوتے ہیں یہ بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں اور اس میں ایکزیکٹلی یہی ہوا ہے اب یہ وہاں پہ گئی ہیں تو وہاں پہ ان سے جب ابھی ہمارے دو دوستوں نے بات کیا تو وہ کہتی ہیں کہ جی میں وہاں پہ کوئی ویڈیو وغیرہ نہیں بنا رہی تھی لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہاں پہ ٹک ٹک کی ویڈیو بنا رہی تھی جو بھی یہ کر رہی تھی بہرحال کہا یہ جاتا ہے کہ ان کے کچھ مدہ تھے یا فینس تھے یا آپ جو بھی کہہ لیں کہ ایک شراطی ٹولہ تھا جس نے ان کو پہچانا اور پھر ان کے جمع ہونا چروع ہوئے اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا ہے یہ میری رائٹ سائٹ پہ دوستو ایک چھوٹا سا کلپ ہے یہ چل رہا ہے جو کہ انتہائی افسوسناک ہے کہ اس کے بعد اتنے لوگ کٹے ہو جاتے ہیں کہ تدار بتا جاتی ہے کہ تین سو سے چار سو ہو جاتی ہے اور وہ پھر اس کو اٹھاتے ہیں اور جس کے ہاتھ میں جو آیا ہے اس نے وہ کیا ہے انتہائی جو گھٹیا لیول ہوتا ہے کسی کے گھیر جانے کا لوگ وہاں تک گئے ہیں اور کچھ بچانے کی آڑ میں وہاں تک گئے ہیں کچھ چھیڑنے کی آڑ میں وہاں تک گئے ہیں بہرحال انہوں نے اپنا جو کمینہ پن تھا اس کی انتہا کی ہے اور وہ پوری طرح سے دکھایا ہے اب جو جب یہ واقعہ رپورٹ ہوا ہے اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ ایک ویڈیو نہیں ہے تین چاترہ کی ویڈیو ہیں اور ان کے جسم سے کپڑے کافیاتک پھٹ بھی گئے تھے اس طرح کا کچھ کہا جاتا ہے لیکن بات یہ ہے جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب یہ وہاں پہ کرنے کیا گئی تھی تو ٹھیک ہے بھئی وہاں پہ کیا کرنے گئی تھی یہ ایک ویڈیو سوال ہے لیکن پوچھنے والی بات یہ ہے کہ اگر جہاں پہ مرد گھوم سکتے ہیں کیا اس ملک کے پارکس میں عورتیں نہیں گھوم سکتی ہیں اگر وہ گھوم رہی ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کے ہاتھ میں جو ہے آپ وہ پکڑیں اور آپ کے ہاتھ میں جو ہے آپ وہ کریں ایسا تو نہیں ہو سکتا دوستو اس طرح سے تو معاملات اس ملک کے چل بھی نہیں سکتے کیا دوسرے ممالک میں کہیں بھی ان کے جو پارکس ہیں وہاں پہ عورتوں کا جانا منع ہے یہ بات ٹھیک ہے کہ جس چیز پہ بات ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ کانٹینٹ کس طرح کا بناتی تھی اب اس کانٹینٹ پہ تو بات ہو سکتی ہے لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ انہوں نے وہاں پہ یہ لینے کیا گئی تھی تو ان کا سوال اپنی جگہ لیکن اس ملک میں جو جتنا ہاتھ جو ہے اس ملک کے مردوں کا ہے اتنا ہی ہاتھ اس ملک کے عورتوں کا ہے تو وہ کیوں نہیں گھوم سکتی اور اگر وہاں پہ وہ گئی ہیں اور اگر وہ وہاں پہ گھوم رہی تھی وہ بھی ان کا بھی تو چودہ گھاست تھا یہ صرف مردوں کا تو چودہ گھاست نہیں تھا کہ وہ خوشی بنا سکتے ہیں اور عورتیں نہیں بنا سکتی تو وہ وہاں پہ گئی ہیں تو ان کے ساتھ جس طرح کا سلوک ہوا ہے وہ تو آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہی ہوگا اب اس پہ جو ہے کہا یہ جاتا ہے کہ پولیس نے پوری انویسٹیگیشن سٹارٹ کی ہے عثمان بودار صاحب نے اس کے اوپر نوٹس لیا ہے اور جس طرح سے ویڈیو بھی گئی ہے تو اس پہ ایکشن تو ہوگا لیکن ایکشن جو ہے وہ اس طرح کا ہونا چاہیے کہ دونوں سائیڈوں کو دیکھا جانا چاہیے لیکن اس میں اب ویکٹم بلیمنگ بھی ہوگی لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ گلتیاں جو ہیں وہ میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ جنڈر لیس ہوتی ہیں وہ مردوں سے بھی ہو سکتی ہیں وہ عورتوں سے بھی ہو سکتی ہیں میرا نہیں خیال کہ اس عورت نے وہاں پہ جا کر غلط کیا ہے اگر غلط بھی کیا ہے تو اس کا مطلب قطن یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ اس طرح سے برتاؤ کریں تو یہ دو ایکسٹریم لیول ہیں ہمارے معاشرے کی ایک مذہبی رنگ دے کر ایک مذہبی سہارہ لے کر کچھ غلط کر رہے ہیں اور دوسرا جو ہے وہ تو آپ نے دوستو دیکھا ہی ہے اب دیکھتے ہیں کہ پولیس مزید اس پہ کیا کرتی ہے اب تک اتنا ہی آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کا وزٹ کریں اور اگر آپ کو ہمارے چینل کا کونٹینٹ پسند آئے تو اسے سبسکرائب کریں کامل کے لیے شکریہ دوستو سبسکرائب کریں